نہ خوبصورت لگ رہی ہو نہ اٹریکٹیو ایون موٹی بھی لگ رہی ہو کیا فائدہ ہوا کہ یار تنقید اس پر کرو جو نیک تھا تو ایسا ہو گیا کسی آگے بڑا بیڈ لینگویج جوز کیا ہے کافی گندی گالیاں دے رہے ہیں سلام علیکم جی میں ہو حریز بھٹی ماہرہ خان پاکستان کی فیمس ایکٹر ہے صرف پاکستان نہیں بلکہ بھارت میں بھی کام کر چکی ہے اس وقت ان پر خاصی تنقید کی جا رہی ہے تنقید کرنے کی وجہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل فیلم ایوارڈ کا جو انعقاد کیا گیا سعودی عرب میں اور جب یہ ڈریسنگ کر کے وہاں پر آئی اور ان کی ڈریسنگ پر پاکستانی ان پر خوب تپے ہوئے ہیں وہ تنقید کہہ رہے ہیں کہ ایک تو آپ پاکستانی دوسرا آپ سعودی عرب میں کھڑے ہو کے پاکستان کی ڈریسنگ کو کیوں ریپریزنٹ نہیں کر رہی آپ کو چاہیے تھا کہ جہاں پر پوری دنیا کے ایکٹرس ماں پر آئے ہیں تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ پاکستان کی ڈریسنگ کر کے جاتی پاکستانی لباس پہنتی تاکہ آپ کی اور عزت ہوتی اب لوگوں کو میں نے کچھ کمنٹس نکالے ہیں جو میں کمنٹس پڑھ کے آپ کو بتاؤں گا کہ لوگ ان پر کیا کیا تنقید کر رہے ہیں اور خاص طور پر کوئی ان کی حمایت بھی کر رہا ہے تو وہ کس طرح کر رہا ہے سب سے پہلے بات ہم کرتے ہیں جی ڈیلو کیاوٹی آر کے نام سے ایک آئی ڈی جس نے لکھا ہے کہ اب شفاق صاحب لکھتے ہیں جی ان سب کا بائی کورڈ کرنا ہوگا ہم یہ اتنے آگے انہوں نے ایک گالی دے رہے ہیں اور آئیشہ لکھتی ہیں ایسے تو ہمیں تو دو مرنا چاہیے ایزا پریزنٹر آف پاکستان فرگیبنیس ایک بار ہوگی اولڈ مطلب کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے بڑے بھی ہونا ہے ایمل کے بڑی تو ہوگئی ہے اب نیدہ لکھتی ہے خدا کے پاس نہیں جانا اس نے کیا نیدہ اینی پہلی بار نہ خوبصورت لگ رہی ہو نہ اٹریکٹیو ایون موٹی بھی لگ رہی ہو کیا فائدہ ہوا یہ لوگوں کی رائے جی میں لوگوں کی رائے آپ کو ایک سیٹ پر چل بھی رہی آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ کس طرح لوگ پاکستان ان پر تپے ہوئے ہیں اب وینگ ون ڈبل نائن ایٹ کے نام سے ایک آئی ڈی لکھتے ہیں اور آگے ساکیب نام کی آئی ڈیا وہ لکھتے ہیں گھنٹے میں پاک پتہ نہیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں جی اب صدرہ حفیظ ان کا کمنٹ بڑا مزے کا جو کہ ان پر لانتان کر رہے ہیں ان کو ایک بڑے اچھا طریقے سے جواب بھی دیا کہ آپ ضرور کسی پر تنقید کریں لیکن لیمٹس میں رہ کے اور دوسرا جو یہ تنقید جو کر رہے ہیں جس پر کر رہے ہیں اس کو بھی چاہیے کہ آپ پاکستان کو کس طرح ریپریجنٹ کر رہے ہیں آپ پاکستان کی کیا عزت دلیا کے سامنے کر رہے ہیں صدرہ حفیظ لکھتی ہے کہ یہ کوئی اچھا حساب رکھا ہوا ہے کہ آج کل جو کوئی برائی کر رہا ہے اس کو کرنے دو ایسے تو پھر چور کو چوری کرنے دو اس کے ہاتھ نہ کٹو اس کو کیوں کہتے ہو کہ وہ چور ہے ساتھ لکھتے ہیں کہ ہیز لائف ہیز چوائز ہاں یہ ضرور غلط ہے کہ تنقید انسلٹنگ نہیں ہونی چاہیے بلکہ تنقید کو نصیحت کے طریقے سے کیا جائے ایسے تو ہر غلط کام کرنے والے کو کھلی چھٹی مل جاتی ہے اور جو تنقید کر رہے ہیں پلیز لیمٹس پر رہ کر کریں اب آگے اشرت لکھتی ہیں جی کہ واپس بھی تو جانا ہے آپ نے اللہ کے پاس اللہ کو کیا مو دکھاؤ گی یہ دا جیا لکھتی ہیں اللہ ہدایت دے ان کو واسی وکرم صاحب لکھتے ہیں کہ لگے گا ان کو پتا جب قیامت آئے گی یہ لوگ بھی کس طرح ان پر برہم ہیں ان کی جو ڈریسنگ کی پچر وہ بھی آپ وینڈو کی ایک سیٹ پر دیکھ رہے ہوں گے ایبارب فور تھری کے نام سے آئی ڈی ہے کہ تمہاری شکل پر بس آپ سمجھ جائے اب آگے حماد میہ لکھتے ہیں جی شرم آنی چاہیے پاکستانی ایکٹرس کو اور بنین کے نام سے ایک آئی ڈی ہے وہ لکھتی ہیں شی لکنگ سو بیوٹی فول بہلا کومنٹ کو اچھا نظر آئین کا اب کنزا پری کے نام سے لکھ رہی ہے پینی بلری پتہ نہیں کیا کہنا چاہ رہی ہے وہ اب کور کیپری کے نام سے ایک آئی ڈی ہے کہ بے شرم آپ کے جسم پر کپڑا نہیں ہے فلان ہے یہ ہے اور فائزہ لکھتی ہیں آئی نیور نائک جس وومین شی اس سو آور ریٹیڈ اب زہیبیا لکھتے ہیں پاکستان سے باہر جا کے اپنی اوقات دکھا دی یعنی کہ پاکستان میں رہتے ہوئے آپ پھر بھی اتنا لحاظ کر جاتی ہیں لیکن پاکستان سے باہر جا کے آپ نے اپنا روب دکھا دیا جو کہ ان کی پچر بھی بڑی وائرل ہوئی تھی رنبیر کپور کے ساتھ جو انڈیا کا ایکٹر ہے ان کے ساتھ بیٹھئے کش لگا رہی تھی اور ایک اور امیر خان کافی بڑی ہو گئی ہے شہاب لکھتے ہیں اس شیئے مسلم جناب مسلمی ہے وہ اور کے ہیں اب سائلنٹ کینگ لکھتے ہیں جی نہیں رنگباز ہے اچھا اب اس ڈیوڈیو کے نام سے کا آئی ڈی ہے ان ایکٹرز کو پاکستان سے نکال دیا جائے انڈیا کی ڈریسنگ کوپی کر رہے ہیں وہاں بیج دیا جائے یہاں کی ہوتی تو اپنا بہہودہ لباس نہ پہنتی پاکستان کی عوام بھی چپ ہے کہ ایکشن بھی نہیں لیتی برابر کا گناہ میں شریک ہے یعنی پاکستانی عوام کو بھی رگڑ رہے ہیں کہ آپ لوگ اگر ان کو سپورٹ کرتے ہیں تو آپ برابر کے شریک ہیں پرائیڈ اینڈ پہ لکھتے ہیں کہ جو ہمارے دین کے خلاف جا رہی ہیں جس سے ہم واضح کر کے دکھا رہی ہیں اب آگے امی لکھتی ہیں یہ واقعی پاکستان کی ہیں لینگ ورڈز کے نام سے ایک آئی ڈی ہے کہ یار تنقید اس پر کرو جو نیک تھا تو ایسا ہو گیا کسی آگے بڑا بیڈ لینگویج جوز کی ہے کافی گندی گالیاں دے رہے ہیں ان کا کام یہی ہے دن کہیں رات کہیں انڈیا کی اگلی بڑے غلط کومنٹ ہے بھئی اب آگے یعکوب صاحب لکھتے ہیں شیم 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 یہ مسلم ہے اسرار کے نام سے ایک آئی ڈی ہے اس تک فیر اللہ یہ مجھے بالکل بھی نہیں پسند ایک اور آئی ڈی سہرو کے نام سے ان کے گھر میں نانی ان کو یار ورڈ نہیں بولنے دیتی تھے لیکن ایسی ڈریسنگ کا کبھی نہیں بتایا کچھ غزل ان ساری لکھتی ہیں ڈیٹ کومنٹ اب بڑھاپا آگیا ہے اچھی تو ہے لیکن اب زہر لگنے لگ گئی ہے اتنا ایسا فرق نہیں تھا یعنی کہ وہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ بڑھاپا آگیا ہے پہلے اچھی تھی لیکن اب اچھی نہیں لگتی عائشہ لکھتی ہیں اب مزید سینسیشن کے نام سے ایک آئی ڈیا وہ لکھتے ہیں کہ یہ لوگ بالکل بھی پاکستانی نہیں ہیں صرف پاکستان کا نام یوز کر مشہور ہو رہے ہیں المصنور کے نام سے آئی ڈیا وہ لکھتی ہیں مجھے اپنے لوگوں کی سمجھ نہیں آتی کیوں آپ لوگ ان کو پرو موڈ کرتے ہو کیوں فولو کرتے ہو کیوں ان کے فین بنتے ہو آپ کی بیٹی بہن ماں جو اسے لے لو کیا ان کو ایسا کہو گے کہ پبلک میں جا کے ایسی ڈریسنگ پہنے یہ لوگ اس لیے تو ٹی وی پر سکرین پر نظر آتے ہیں کیونکہ ہم نے ان کو فین فولونگ دی ہے ہماری وجہ سے ان کی پہچان ہے لہذا آپ لوگ چاہو تو اس سب کو ٹھیک کر سکتے ہو ان کو ان فولو کرو یہ بڑی اچھی بات کی ہے آپ کو کچھ شخص پسند نہیں ہے تو آپ ان کو فولو بھی نہ کریں آپ ان کو تنقید اور دور کی بات ان کو فولو نہ کریں تاکہ آپ کی آپ اگر آپ سکرولنگ کر رہے ہو انسٹرگرام پہ فیس بک پہ یوٹیوب پہ تو یہ لوگ آپ کو ملے ہی نہ جب آپ ان کو فولو کریں گے تنقید بھی کریں گے تو اویس لی پھر آپ برابر کے شریک ہیں پھر آپ ایک تو تنقید بھی کر رہے ہیں اور دوسرا ان کو فولو بھی کر رہے ہیں اب سندس لکھتی ہیں اسطق فیر اللہ اللہ ہدایت دے آمین کرو تولیل لکھتی ہیں جن لوگوں نے نہیں دیکھا آپ نے شیئر کر دیا کر کے ان کو بھی دکھا دیا اللہ آپ کو ہدایت دے ہمیں بھی اور اسے بھی اب یہ جو کہنا چاہ رہے ہیں اب سمجھ گئے ہوں گے چودری صاحب لکھتے ہیں جی لے پاکستانی ٹو مہرہ ٹو فاری گیا اچھا جی اب لاسٹ میں حریس ملک صاحب لکھتے ہیں دس واس سو چیپ ایک اور آئی ڈی ہے آمنہ ناصر کے نام سے ان کے گھر والوں کو سلوٹ ہے جن کی غیرت مر چکی ہے کہ پیسے کمانے کے چکروں میں یہ لوگوں کی رائے جی اور تنقید بھی ہو رہی ہے لوگ پیار بھی کر رہے ہیں برحال اگین وہی بات کہ جب آپ پوری دنیا کو پتہ ہے کہ پوری دنیا کے ایکٹرز وہاں پہ آ رہے ہیں تو آپ پاکستان کی رمائنگی کر رہے ہیں اگر آپ پاکستان نے لباس پہن کے جاتی تو شاید آپ کی عزت مزید ہوتی وہ لوگ آپ سے پیار بھی کرتے ہیں اپنے محضبان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ